موسیقی اس بچے کو دیکھ لیا اس نے غور سے دیکھا اسے پتا چلا یہ تو میری نسل کا ہے یہ بکریوں میں کیسے آ جائے اس نے اس بچے کو کہا دیکھو تمہاری ٹانگیں میری طرح ہیں تمہارے دانک میری طرح ہیں تمہارے ہاتھ اور پاؤں میری طرح ہیں اس نے پانی میں حق دیکھا اس نے کہا یہ تو بالکل میری طرح لگتا ہے اس نے کہا دیکھو تم گلتی سے بکریوں کے ریوڑ میں آ کر بکری بن گئے ہو اور اگر یقین کرنا چاہتے ہو تو میں بھی دوڑتا ہوں اور تم بھی دوڑا تو شیر نے دوڑ لگائی اور بچے نے بھی دوڑ لگائی شروع کے چند قدموں میں اسے اپنے اوپر اعتماد نہیں تھا لیکن جب وہ پوری قوت کے ساتھ دوڑا تو وہ بڑے شیر سے آگے بڑھ گیا تک اسے احساس ہوا کہ میں بکری نہیں ہوں شیر ہوں تنظیم مولیہ نے بکریوں کے ریوڑ میں پھنسے ہوئے شیروں کے بچوں کو احساس دلایا کہ تم بکری نہیں ہو شیر اور اس احساس کے سبت اب وہ شیر جو بکریوں میں رہتے رہتے خوف زدہ ہو گیا تھا اب پوری قوت کے ساتھ دوڑتا ہے زندگی کی دور میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اس نے اپنی طاقتور ٹانگوں کو پہچان لیا ہے اس نے اپنے بازوے بھڑکتی ہوئی مچھلیوں کو پہچان لیا ہے اپنی آنکھوں کی قوت اور طاقت کو سمجھ لیا ہے اپنے چہرے کی تمازت کو بھانپ لیا ہے شکار کرنے کی صلاحیت کا اسے اندادہ ہو گیا ہے جھپٹنے کی صلاحیت کا اسے ادراک ہو گیا ہے اسے کہتے ہیں تنظیم مغلیہ اسے کہتے ہیں مغل نسل مغلیہ اور ایک بات یہاں اس وقت میرا حال ہے کھانے میں اور آپ میں فاصلہ پیدا کرنا یہ بزاعت خود ایک ظلم ہے میر صاحب یہاں پر موجود ہیں انہوں نے گلا بھی کیا سب نے باقی نے گلا کیا باقی قوموں اور قبیلوں سے یہ معاشرہ تو ایک گلدستہ ہے تمام قبیلے اور قومیں اس میں بھول کی ماند ہیں ہر پھول کی رنگت مختلف صحیح ہر پھول کی ساخت مختلف صحیح ہر پھول کی پتیوں کی بناوٹ مختلف صحیح لیکن سارے پھول ملتے ہیں تب گلدستہ بنتا ہے ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ اس گلدستے کے پھول نہیں ہیں آپ جس قبیلے اور برادری سے تعلق رکھتے ہیں ہم اس کا اعترام کرتے ہیں دل سے محبت کرتے ہیں آپ کو پھول سمجھتے ہیں راستے کا خار کو آپ نے ہمیں سمجھا آپ نے ہمیں پھول نہیں سمجھا قدم قدم پر ہمیں مسئلہ گیا صدیوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ مغلوں کو ان کا وہ فطری حق بھی نہ دیا گیا جس حق کی یورپ نے گواہی دی جس حق کی جپان نے گواہی دی جس حق کی تھائیلنڈ نے گواہی دی کیا ایسا نہیں ہوا کہ بہادر شاہ زفر کے سامنے اس کے چودہ بیڑوں میں سے بارہ بیڑوں کو قتل کر دیا گیا کیا تاریخ نے یہ واقعہ نہیں دیکھا کہ بہادر شاہ زفر کو صبح ناشتے میں اس کے دو بیٹوں کے سر پیش کیے گئے تو اس 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 چھاسی برس کے بہادر شاہ زفر نے وہ تشتری جب کھولی اس کے اندر سے اپنے بیٹوں کی جب دو سر دیکھے تو اس نے کیا کہا میں نے نہیں کہا انگریزوں نے لکھا بہادر شاہ زفر نے کہا نسل تیموری یوں ہی سرفراز ہو کر آیا کرتی ہے سبحان اللہ عنہ سبحان اللہ عنہ سبحان اللہ عنہ سبحان اللہ عنہ ہم نے گلا نہیں کیا اس سماج نے ہمیں پھول نہیں سمجھا اس نے ہمیں اپنے راستے کا کانٹا سمجھا ورنہ ہم نے تو ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور آپ نے ہمیں حق نہیں دیا یہ حق تو ہم نے چھینا ہے ان ہاتھوں کے اوپر کہیں لکھ کر پکڑنے کے نشانات ہوں گے کہیں لوہی کا پدام اٹھانے کی کوئی نہ کوئی نشان نہیں ہوگی کہیں زمین کاشت کرتے ہوئے قدال کا کوئی نشان ہوگا جو زمین آپ نے تو کچھ نہیں دیا ہم نے اپنی محنت کا ساتھ بتاؤ کسی مغل نے کسی بینک کا کرزہ کھا لیا بتاؤ کسی کے گھر چوری کی ہو یا ڈاکہ گالا ہو بتاؤ کسی سرکار کے جوتے چاٹ کر کوئی مراتلی ہو کسی ایک مغل کا ملتان سے لے کر سن سے لے کر سرحد تک کراچی سے لے کر خیبر درہ خیبر تک بتا دو آپ جاؤ ویب سائٹ پر سٹیک بینک کے کرز کھا جانے والوں کی فیرست آج بھی پڑی ہے بابر مغل صاحب عظیم صحافی ہیں وہ جانتے ہیں ایک نام بتا دو کسی مغل نے کرز کھایا ہو ہم نے تو اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کو نہیں ہم نے تو آپ کے بچوں کو بھی ہنر سکھا دیا آج تم جو بڑی بڑی فیکٹیاں لگا کے بیٹھے ہو اور سنت و حرفت سے وابستہ ہو گئے ہو جو ہمیں ترخان لوہار کا تانہ دیتے تھے اپنے بیٹوں کو ترخان لوہار بنا دیا تم نے انجینئر کیا ہوتا ہے تو ہم انجینئر نہیں ہیں اور وہ انجینئر ہو گئے ہیں تو جس کام کو اپنے لئے اچھا سمجھتے ہو ہمارے لئے تانہ بنایا ہے ہمارے راستے میں کہنے تم نے بوئے ہیں ہم نے تو تنہیں کھل مانگا مانا تمہاری خوشبو کو تسلیم کرتے ہیں تمہاری خوبصورتی کو تسلیم کرتے ہیں تمہیں بلدستے کا اہم تلین حیصہ سمجھتے ہیں لیکن ہمیں تو کسی نے تلوار سے مسلمان نہیں بنایا تمہیں تو شاید محمد بن قاسم کی فونوں کا خوف کھا گیا تھا اس لئے رات و رات سارے مسلمان ہو گئے ہم نے تو کسی نے اسلام کو بزورے تلوار تسلیم نہیں کیا ہمارے چوتائی خان کے پاس کچھ لوگ گئے تھے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور عشق رسول کا درست دیا تو ہم مسلمان ہو گئے ایک طبیلہ پہلے سے مسلمان چلا آ رہا تھا ہمارا اسلام کسی کے مرہون منت نہیں ہے یہ عشق رسول کی خوشبوں میں گنا ہوا ایمان ہے میں تو دیکھنے آیا تھا کہ امیر دیمور صاحب قرآن کی امید یہاں پر موجود ہے کیا مرزا زہیر الدین بابر کی جیتو جہب کا جذبہ ان پیشانیوں سے چمکتا ہے جاتا ہوں آپ نے پچھلے پچاس سال دیکھیں ہم کہاں تھے ساٹھ سال دیکھیں ہم کہاں تھے تو اب اللہ تعالی نے ہمیں پہچان کرانے کا موقع دے دیا اب ہم بھی اس قابل ہو گئے ہیں ہم مگر نہ سیکھے ہوتے تو ہم کسی کو سکھا نہ پاتے اور یہ آج بھی اسی طرح مٹی اکھار رہے ہوتے ہیں اپنے کھیتوں میں کتنے ہی نان لینے پابندی ہیں کتنے ہی تھے جنہوں نے بڑے ظلم کیے ہمیں دہاتوں میں ادھر جائیں تو ہمیں اب بھی ذرا ذرا یاد ہے کہ کتنے ظلم کیے ہمارے اوپر اور کئی دہاتوں کو میں جانتا ہوں جہاں پر کسی مغل برادری کے بندے کو اور کمی کمین کہہ کر وہاں بن گئے اور وہاں جب جاتے ہیں تو خود جو ہے وہ بلاک اٹھاتے ہیں اور ہمارا بندہ وہاں پر فور میں لگا ہوا ہوتا ہے تو میں امیر صاحب سے سارے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے مغل قوم جو ہے وہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے ہندستان بنگلہ دیش سری لنکا آدھا چین سینٹرل ایشیا مشرق وستہ یورپ جہاں جاؤ گے تمہیں کوئی بیگ ملے گا کوئی مغل ملے گا کوئی مرزا برلاس چگتائی کوئی نہ کوئی ملے گا اس لیے کہ ہم نے حکومت جو ہے ہندستان بھی سر ساڑے تین سو سال نہیں کی اور جو بھی نسبت ہو آپ کی لوگ کہتے ہیں جی آپ کس شاہی فاندان سے تعلق رکھتے ہیں تم کس نواب زادے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا تو مغل جو ہیں وہ صدیوں سے آتے رہے یہاں پر وہ امیر تیمور کے دور میں بھی آئے وہ بابر کے دور میں بھی آئے تھٹھا سندھ میں آپ جائیں میں نے آج دیکھا یہاں پر جب میں ان کے قبرستان گیا تو وہاں سارے مرزا مغل نام لکھے ہوئے تھے یہ ساتھ جو زمن صاحب غزن صاحب کا جو ابائی قبرستان ہے وہاں پر اور ایک اس طرح کا قبرستان میں نے تھٹھا مکلی میں دیکھا آپ بھی جا کر دیکھیں مرزا آصف خان ترخان مرزا علیہ حان ترخان تو پہلے بھی مغلوں کا یہاں پر حکومت تھی بابر صاحب کے آنے سے پہلے بھی تو ہم تو کئی نسلوں سے کئی صدیوں سے کئی قبیلے کمبے اس خطے کے اندر آباد ہوئے یہیں آباد ہو گئے اپنا فند بھی لے کر آئے اپنا کلچر بھی لے کر آئے اور اپنی طاقت بھی لے کر آئے اپنی جرت بھی لے کر آئے اپنا اصلہ بھی لے کر آئے اس ہندستان کو سونے کی جویہ ہم نے بنایا تھا ہم سے پوچھتے ہو کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں ہر اس مقام پہ چلکے ہیں آفتاب صرف جس مقام پہ گہرے تھے رات کے ساہے اور ہر اس محاذ پہ اپنی صفوں میں شامل تھے جس پہ ظلم سے مظلوم جان کے ٹکر آئے اور یہ رفتیں بھی ہماری جبی کا حیصہ ہیں فقیر شہر ہوئے پر سگے آستانہ ہوئے اور یہ فخر ہمیں حاصل ہے کہ دور شاہاں میں کلم کو توڑ دیا پر کسیدہ خانہ ہوئے بہادر شاہ زفر کو انگریز کہتا رہا کہ ایک بار لکھ کر دے دو کہ یہ قانونی طور پر ہندستان تمہارا ہے بہادر شاہ نے گمنامی کی زندگی اور موت قبول کی لیکن انگریز کی اس خواہش کو کبھی پورا نہیں کیا جب چھاسی سال تھا مغل بھی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوتا تو میں اور آپ کیوں اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور اگر تم بلانا بھی چاہوگے ہمیں تو بلانا بھی پاہو اس برے صغیر کے چپے چپے پر کسی باگ کی صورت میں کسی قیلے کی صورت میں کسی سرائے کی صورت میں کسی خوری کی صورت میں کسی لباس کی صورت میں کسی زبان کی صورت میں ہم تمہیں دکھائی دیں تم نے لساب سے مغلوں کا تذکرہ نکلوا دیا موشرتی علوم کبھی ہم پڑھا کرتے تھے موشرتی علوم میں اور اوپر سب سے بڑے شاہبات شاہوں کے تصویر چھپی ہوگی تم نے تذکرہ نکلوا دیا ہمارا کتابوں سے ندیم مغل نے تذکرہ ڈال دیا دلوں کو نکال دو بھئی تذکرہ کہاں سے نکال دو گے کیا شاہی کلے جاؤ گے تو کہو گے یہ فلامیان صاحب نے کلہ بنوائے تھے بتاؤنا شاہدہ مار باگ جاؤ گے تو کیا کہو گے یہ چودی فلام بن فلام کا بنایا ہوا باگ ہے تو ایک ایک ہیٹ پر تو ہمارا نام لکھا ہے ایک ایک چھت پہ تو ہمارا مقام لکھا ہے ایک ایک راہ داری تو ہماری پہچان بتاتی ہے سنگے مر کا ایک ایک پتھر تو بول کر کہتا ہے یہ بولوں کا یہ جو زبان تم بولتے ہو اردو یہ بادشاہ اکھر کی دیو یہ جو لباس بڑے فخر سے آج شادی حالوں میں بنائے جاتے ہیں یہ میری ملکہ نور جہاں کی ریزائن کیوں یہ جو کھانے کھاتے ہو بڑے لذب پھرے تم تو ہندوستان کے لوگ تھے بابا نے لکھا کہ یہ کیسی قوم ہے جو اناج میں اناج میں لاکر کھتی یہ کیسی قوم ہے جو اپنے گھروں کے دروازہ دریاں کی طرف نہیں کرتی پیف دریاں کی طرف کردے یہ کیسی قوم ہے جو صرف دو چادریں رکھتی ہے ایک نیچے بانتی ہے ایک اوپر لیتی ہے تو یہ لباس کس نے دیا یہ زبان کس کی عطا کرتا ہے یہ خوراک اور کھانے کس کی عطا کرتا ہیں کم اپنی روحوں سے جسموں سے یہاں جہاں سے ہمیں گھرچنی کی کوشش کرو گے مغل وہی وہی سے اگرے گا اس لیے کہ تاریخ کا قرض بھی ہے تاریخ کا فرض بھی ہے مغلیہ زندہ بار زندہ بار اور میر صاحب نے گلہ کیا تو میں صرف چونکہ کھانا لگنا شروع ہو گیا اور یہ بھی مغلوں کا دیا ہوا سٹائل محلت کا سلح ان مردہ زمینوں سے نہ مانگا محلت کا سلح ان مردہ زمینوں سے نہ مانگ یہ مردے کبھی قبروں کی کھدائی نہیں دے اس لیے ان سے تو کھو نہ رکھے ہم ان کو چھیڑ دنی ہیں کوئی چھیڑے گا تو اب ہم چھوڑ گا اس لیے کہ ہر قوم کو زوال بھی آتا ہے اور عروج بھی آتا ہے اس پاکستان نے ہمیں عروج کو ایک بار بہتا دیتا ہے اس کے استقام کے لیے ہم نے کام کرنا ہے یہ نہ ہوتے تو ہم اپنے نام کے ساتھ اپنے اپنے شعبے میں رہتے ہوئے اپنے اپنے تارہ کار میں رہتے ہوئے آگے بڑھے اگر کوئی پی پی کا ہے تو پھر پی پی کا سربراہ ہونا چاہیے اگر کوئی نون لی کا ہے تو کی نون کا سربراہ ہونا چاہیے اگر کوپلیٹی ہی کا ہے تو اس کو سربراہ ہونا چاہیے مغل نیچے رہنے کے لیے اب نہیں ہے ایک بات یاد رکھنا جس بچے کو پتا جانے کہ میں مغل ہوں وہ اپنا تلہ کی در ادھر نہیں جوڑتا وہ مرزا زہیر الدین بھابر کے ساتھ جوڑتا اس کا رہبر کوئی اور ہوئی نہیں سکتا وہ تھوڑی دیر کے لیے بھولتا سکتا ہے لیکن گمراہ نہیں ہو سکتا اپنے بچوں کو مغلوں کی مغل بادشاہوں کی تاریخ ضرور پڑھاتے رہا کرو واقعی رہ گی بات یہ کہ برادریاں ہم سب ان کے قائل ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ہماری تو ایک بات ہے کہ امن ہو کے جنگ ہو امن ہو سب ہمیں پسند ہے امن ہو کے جنگ ہو دوستوں کا سنگ ہو سب ہمیں پسند ہے خون ہو کے رنگ ہو سبichten ہے امن ہو سب آپ کو گوزیBI دوست ہیں شکریہ بنマیک mim Vikram جسوس